موسیقی دراز کامت اکریمین شخص جس کے چہرے پر جا بجا پرانے زخموں کے نشانات تھے کمرے میں آفیس ٹیبل کے پیچھے کھومنے والی کرسی پر بیٹھا کافی کے گونٹ لے رہا تھا اس کے سامنے ایک چالیس پینتالیس سالہ شخص مہدبانہ انداز میں بیٹھا اس کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا میز پر انٹر کام سیٹ کے علاوہ لانگ ریج، ٹرانس میٹر، سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر وغیرہ رکھے تھے دراز کامت نے جلدی جلدی کافی ہلک میں اتاری اور کپ میز پر رکھ دیا بوس کافی تھنڈی ہو گئی تھی دراز کامت کے سامنے بیٹھے جوان العمر بریٹش نے مہدبانہ لہجے میں کہا ہاں چالیس کلبٹ سے بات کرنے میں تھنڈی ہو گئی تھی ویسے بھی مجھے گرم کافی زیادہ پسند نہیں ہے میدہ بوچل ہو جاتا ہے تم ذرا فوسٹر کو کال کرو وہ اسٹیشن پر موجود ہے دراز کامت بوس نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا تو چالیس نامی شخص نے میز پر رکھا لائٹر ٹرانس میٹر اٹھا لیا بوس فوسٹر سے کیا کہنا ہے چالیس نے بوس سے پوچھا دراصل میں چاہتا ہوں کہ پاکشی ایجنٹوں کا سامان پی قبضے میں لے لیا جائے جو وہ سفر میں لے جا رہے تھے انہیں گلبرٹ ریڈ پوائنٹ کی طرف لے جا رہا ہے اور یقیناً ان لوگوں کا سامان ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں رہ گیا ہوگا ہو سکتا ہے سامان میں کوئی اہم چیز موجود ہو جس کے بارے میں ہیڈ کوارٹر بعد میں پوچھ گچھ کرے مجھے تو میں بات کرتا ہوں بوس نے بوس نے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو چارلس نے ٹرانس میٹر پر فریکونسی ایجسٹ کر کے بوس کے حوالے کر دیا ہیلو فوسٹر ریگن کالنگ اوور بوس ٹرانس میٹر موکے قریب کر کے بولنے لگا جیس بوس فوسٹر ریسیونگ یو اوور چند لمبات ٹرانس میٹر سے آواز آئی فوسٹر کیا ٹرین خالی ہو چکی ہے اوور بوس ریگن نے پوچھا یس بوس تمام مسافر ٹرین سے اتر چکے ہیں اوور دوسری طرف سے فوسٹر نے مہدبانہ لہجے میں کہا تم اس کمپارٹمنٹ کو چیک کرو جس میں پاکیشی ایجنٹ سفر کر رہے تھے ان کے کیبن میں ان کا سامان موجود ہوگا وہ سب کچھ نکال کر یہاں لے آو اوور ریگن نے تیک مانہ لہجے میں کہا رائٹ سر کیا وہ اپنا سامان ساتھ نہیں لے گئے اوور فوسٹر کی چونکتی ہوئی آواز آئی فوسٹر فضول سوال مت کیا کرو ہمارے آدمیوں نے انہیں گیس پم سے بے ہوش کیا تھا اور بے ہوش ہونے کے بعد وہ اپنا سامان کس طرح اٹھا سکتے تھے اوور ریگن نے یک دم غزب ناکو کر کہا سوری سوری بوس مجھے خیال نہیں رہا تھا اوور فوسٹر نے کبرائے ہوئے لہجے میں کہا اوور ریگن نے غسیلے لہجے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر کے میز بر رکھ دیا پھر اس نے سر جٹکا اور لانگ رینج ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو چیف ریگن کالنگ اوور ریگن نے کہا یس ریگن فاکس ریسیونگ یو کیا پاکیشائی ایجنٹوں کو گرفتار کر دیا گیا ہے اوور ٹرانس میٹر سے آواز ابری یس چیف پاکیشائی ایجنٹوں کو بے ہوش کرنے کے بعد ٹرین سے اتار کر ریڈ پائنٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اوور نو سر ہمارے آدمی بخیریت ہیں اور اس وقت گولوبرٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کی طرف سے ابھی ابھی رپورٹ ملی ہے اپریشن کسی مضامت کے بغیر کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے اوور ریگن نے جواب میں کہا ان کا سفری سمان چیک کیا گیا ہے یا نہیں اوور فاکس نے پوچھا نو سر میں نے ان کا سمان لانے کے لیے ایک ماتیت کو ہدایت کی ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گا اوور ریگن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سمان چیک کر کے مجھے رپورٹ کرنا اور ہاں ریڈ پائنٹ کے انچارج کو بھی خبردار کر دو اوور اینڈ آل فاکس نے آخر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ریگن نے ہاتھ بڑھا کر فریکونسی تبدیل کر دی ہیلو جیرالڈ ریگن کالنگ اوور ریگن دوبارہ کال کرنے لگا یس ریگن جیرالڈ ریسیونگ یو اوور چاند ثانیوں بعد ٹرانس میٹر سے ایک آواز بلاند ہوئی ایڈ گوارٹر کے حکم پر چاند پاکیشیا ایجنٹو کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب گول برٹ انہیں تمہاری طرف لے کر آ رہا ہے دشمن ایجنٹو کے بارے میں شاید تمہیں چیف نے مطلع کیا ہوگا اوور ریگن نے کہا نہیں انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور میرے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے اوور دوسری طرف سے جیرالڈ کی چونکتی ہوئی آواز آئی واپس آئے تھے اور پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے ساتھ ممبرز کا گروپ ان کے تعاقب میں ہیڈ گوارٹر تک پہنچنا چاہتا تھا چیف کو مقدس دیوی نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی کہ وہ ٹرین کے ذریعے بندہ کی جانب آ رہے ہیں تو چیف نے مجھے ان کی گرفتاری کا ٹرگر دیا اور حکم دیا کہ پاکیشیا ایجنٹو کو بہوش کر کے ٹرک کے ذریعے ریڈ پوائنٹ پر بھیج دیا جائے جہاں سے تم انہیں ہیڈکوارٹر کی طرف روانہ کرو گے میں نے ابھی چند منٹ پہلے چیف کو اطلاع دی ہے ہو سکتا ہے چیف ابھی تمہیں آکامات جاری کرے اوور ریڈ نے مختصر الفاظ میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا آل رائٹ گولپرٹ کو وہاں سے روانہ ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اوور جیرالڈ نے پوچھا پندرہ بیس منٹ گزر چکے ہیں اوور ریڈ نے جواب میں کہا اس کا مطلب ہے وہ شام کے بعد یہاں پہنچیں گے اوور جیرالڈ کی آواز سنائی دی ظاہر ہے نہ ہم وار راستوں پر ٹرک کی رفتار سست رہے گی میرا خیال ہے انہیں فوراں آگے روانہ کرنے کا تمہیں حکم دیا جائے گا اوور ریگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں چیف کو پتہ ہے کہ ریڈ پائنٹ سے آگے کتنا دشوار گزار اور خطرناک علاقہ ہے رات کے اندھیرے میں ماز ٹارچوں کی روشنی میں خچروں کے ذریعے سفر کرنا ممکن نہیں ہے ہمیں صبح کا اجالہ پھیلنے کا انتظار کرنا پڑے گا اوور جیرالڈ نے تیزی سے کہا ہاں یہ بات تو ہے پاکشیائی ایجنٹ بے ہوش ہیں اور اس حالت میں خچروں کو ٹھوکر لگنے پر ان میں سے کوئی گر کر مر گیا تو ہو سکتا ہے چیف برہم ہو جائے ریگن نے جیرالڈ کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا کیوں کسی پاکشیائی ایجنٹ کے مرنے پر چیف کیوں خفا ہوگا جیرالڈ کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی سمجھا کرو پیارے اگر پاکشیائی ایجنٹوں کو ختم کرنا مقصود ہوتا تو چیف انہیں گرفتار کرنے اور ہیڈ کوارٹر بھیجنے کا حکم دینے کی بجائے ان کے قتل کے حکمات جاری کرتا اس کا مطلب ہے کہ پاکشیائی ایجنٹوں کو زندہ حالت میں چیف کے پاس پہنچنا ضروری ہے اور یقیناً اس کا کوئی اہم اور خاص مقصد ہوگا آور ریگن نے مسکراتے ہوئے کہا سمجھ گیا یقیناً یہی بات ہوگی دوسری طرف سے جیرالڈ نے کہا چنانچہ تمہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہوگا میں نے گلبرٹ کو ہدایت کی ہے کہ پاکشیائی ایجنٹوں کو خوش آنے پر ان کے لیے فرار ہونا ممکن نہیں لیکن پھر بھی ان کی نگرانی ضروری ہے آور ریگن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آل ریٹ ریگن چیف کی کال آگئی تو پتہ چلے گا کہ مجھے دشمن ایجنٹوں کے ساتھ کیا صلوق کرنا ہوگا میں ٹرانس میٹر آف کر رہا ہوں ہو سکتا ہے چیف کی کال آ جائے آور اینڈ آل دوسری طرف سے جیرالڈ نے آخر میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر پر خاموشی پھیل گئی تو ریگن نے بھی ٹرانس میٹر آف کر دیا اور سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا بوس یقیناً چیف پاکی شائی ایجنٹوں سے کوئی خاص معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوگا چارلس نے پر سوچ انداز میں کہا ہاں ورنہ اتنا لمبا چکر چلانے کی بجائے پاکی شائی ایجنٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ریگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اسی لمحے میز پر رکھے لائٹر ٹرانس میٹر سے سگنل کی مخصوص آواز ابری تو ریگن نے لائٹر ٹرانس میٹر اٹھا کر آن کر دیا ہیلو بوس فوسٹر کارلنگ اوور ٹرانس میٹر سے فوسٹر کی آواز بلند ہوئی یس فوسٹر ریگن ریسیونگ یو اوور ریگن نے جواباً کہا بوس پاکی شائی ایجنٹ جس کے بند میں سفر کر رہے تھے اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی سمان نہیں ملا اوور دوسری طرف سے فوسٹر نے مہدبانہ لیجے میں کہا اوہ تو کونڈا اور اس کے ساتھ ہی ان کا سمان بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں اوور ریگن نے چونکتے ہوئے کہا معلوم نہیں بوس میں نے اس اندیشے کے تحت اس کمپارٹمنٹ کے دوسرے کیبنوں کی بھی تلاشی لی ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے کیبن کا نمبر بھول گیا ہو تو مجھے چوتھے کیبن میں کونڈا کے ایک ساتھی کی لاش دکھائی دی جبکہ کیبن کی دیوار میں ایک خنجر بھی پیوست ملا اور دوسرا فرش پر پڑا تھا اوور فوسٹر نے تفصیل سے کہا تو ریگن بے اختیار اچھل پڑا اوہ کونڈا کے ساتھی کو کس نے ہلاک کیا ہے اوور ریگن نے حیرت سے سر سراتی ہوئی آواز میں کہا معلوم نہیں بوس یہ تو کونڈا ہی بتا سکے گا کہ اس کے ساتھی کی کس نے گردن توڑی تھی اوور فوسٹر نے جواباں کہا کیا اسے خنجر سے ہلاک نہیں کیا گیا ہے اوور ریگن نے ایک مرتبہ پھر چونکتے ہوئے پوچھا نو سر اس کے جسم پر خنجر یا گولی کا کوئی زخم نہیں ہے اور نہ ہی لاش سے خون نکلا ہے یقینا اس کی گردن توڑنے والا ماہر لڑا کا اور تکتوار آدمی تھا کیا کونڈا نے آپ کو اطلاع نہیں دی اوور فوسٹر کی آواز آئی نہیں اس نے تو مجھے اپریشن کی کامیابی کی اطلاع دینا تک گوارہ نہیں کی بہرحال میں اس سے پوچھتا ہوں تم واپس آ جاؤ اوور اینڈ آل ریگن نے غسیلے لہجے میں کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا اس کا چیرہ غسے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا چارلس بھی حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا باؤس کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نیگرو کا آپ نے ہی کسی ساتھی سے جگڑا ہوا ہو اور دوسرے نے اس کی گردن توڑ ڈالی ہو چارلس نے اپنا اندازہ ظاہر کرتے ہوئے کہا بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے چارلس لیکن اصل مسئلہ تو کونڈا کی کوتا ہی ہے جسے اس گروپ کا انچارج بنا کر بھیجا گیا اور اس نے مجھے اطلاع دینے سے گریز کیا کہ ٹرین میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو چکا ہے فوسٹر کو کیبن سے دو خنجر ملے ہیں ایک خنجر یقیناً مرنے والے کا ہے اور دوسرا مارنے والے کا لیکن وہ اپنا خنجر ساتھ نہیں لے گیا کیوں؟ پھر گلبرٹ نے بھی نہیں بتایا کہ کونڈا کے ساتھی تعداد میں پورے نہیں ہیں اور ان میں سے ایک کم ہے جبکہ وہ لوگ یہاں سے گلبرٹ کے ساتھ گئے تھے اور گلبرٹ انہیں ریلوے اسٹیشن پہنچانے کے بعد شہر سے باہر ریلوے سگنل کی طرف چلا گیا تھا معاملہ کافی پر اسرار اور الجہ ہوا لگتا ہے تم ایک پیک بنا لاؤ پھر میں کونڈا اور گلبرٹ سے پوچھ کچھ کرتا ہوں اہم بات یہ نہیں کہ دیوی کا ایک پجاری مارا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس واقعہ کو کیوں چھپایا ریگن نے مسلسل بولتے ہوئے تلخ لیچے میں کہا تو چارلس کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کے اختتام ہوا کہانیگار چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی